موسیقی 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 جناب مرحوم اسحاق صاحب اور اسی طرح ان کی مرحومہ دونوں کے دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے موسیقی موسیقی مشہور لوگوں میں تھے اور دونوں کا تعلق علماء سے مدارس سے خاص طور پر برخض العلوم سے برخض علوم کے دونوں اقابلین سے بڑے والحانہ تعلق تھے میرے بزرگوں اور بھائیوں مہت ایک بیسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں کوئی کسی بھی مذہب کا ہو مسلمان ہو ہندو ہو جینی ہو پتش ہو کسی بھی مکتب فکر کا ہو کسی بھی مذہب کا ہو ہر ایک کو اس بات کا یقین ہے کہ ایک نہ ایک ہی مرہا ہے موت آئے کوئی قرآن کے بارے میں اختلاف کرتا ہے کوئی اللہ کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا کوئی حدیث کو مانتا کوئی نہیں مانتا کوئی قرآن کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو سب مانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی یعنی ہمیشہ والی زندگی کو موت سے تعبیر کیا جاتا ہے دنیا کی زندگی ہر آدمی کہتا ہے یہ زندگی چند روزہ ہے یہ زندگی کچھ دن کی ہے آج ہے گلکو نہیں رہے گا اور موت یہ بھی نہیں دیکھیں گی یہ ابھی چھوٹا ہے کی بڑا ہے کی جوان ہے کی بڑا ہے اس کے بچے ہیں اس کے چھوٹے بچے ہیں موت اس کو نہیں دیکھتی موت اللہ رب زلچلال جب تک اس کو زندگی عطا کیے ہیں جتنی عمر اللہ نے اس کو عطا کیا ہے اتنی عمر وہ پورا کر کے جاتا ہے اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام رضواللہی آرہ مجمعین سے کہا کہ لن تموت حتی تستک مل بسقہا کہ تم کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تمہاری روزی مکمل نہ ہو جائے میرے بھائی آپ دیکھیں گے بہت سے لوگوں سے پوچھیں گے بھئی تمہارے باپ کا کیا حال ہے تبیت خراب ہے وہ کہتا ہے کہ کھانا بھی نہیں جاتا اندر پانی دیتے ہیں دودھ دیتے ہیں وہ باہر آ جاتا ہے میرے بھائی آپ سادھی کوششیں کر لی بھی اب وہ نہیں تھائے نہ اس لیے کہ جتنی روزی جتنا اللہ نے اس کو رزق دیا تھا وہ کھا چکا اب اس کی روزی مکمل ہو گئی اب وہ حیات کے چند گینے چنے گھنٹے گزار رہا ہے روزی مکمل جب کسی کی موت ہوتی ہے آدمی جاتا یہ کہتا ہے کہ جتنی دن کا روزی لائے تھا اس نے دن کا کھا کے وہ چلا دیا موت وقت سے پہلے کسی کو نہیں آتی آدمی کبھی سوچتا ہے کہ ہم اس کا علاج کرتے بڑے سے بڑے ہسپیٹر لے جاتے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے بڑے سے بڑے پروفیسر کو دکھاتے ہو سکتا تھا یہ بچ جاتا اس کو پتہ نہیں ہے اس اللہ نے مقرر کر دیا ہے کہ اسی وقت موت آجائے گی جہاں بھی رہے جس جگہ رہے قرآن میں اللہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں جہاں بھی رہو گے موت آجائے تم بند گمبت میں رہو تم زمین کے تہلے پہاڑ کے کوہ میں رہ جاؤ سمندر کے تہلے چلے جاؤ موت آگر رہے ہیں میرے دوست اگر کو ایک نبی ہے پیغمبر ہے حضرت دعوت علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا لوہے کا یعنی حضرت دعوت جب کسی لوہے کو پکڑتے کہ لوہاں نرم ہو جاتا تھا وہ جو چاہتے جیسا چاہتے بنا لیتے اور اللہ نے حضرت دعوت کو ایک معجزہ یہ دیا تھا کہ حضرت دعوت پر جو کتاب نازل ہوئی تھی زبور زبور یہ اللہ کی کتاب ہے حضرت دعوت پر ہی کتاب نازل کی گئی حضرت دعوت جب زبور کی تلاوت کرتے تھے روایت میں آتا ہے اُڑتے ہوئے پرندے رکھ جاتے تھے چلتا ہوا سمندر تھیر جاتا تھا اور درختوں سے پہاڑوں سے آواز آتی تھی اس لئے کہ دعوت تلاوت کر رہی میرے دوست کو حضرت دعوت علیہ السلام اس لئے اتنی اتنی بہترین آواز تھی ان کی دیکھیں چیس سے آواز آتی تھی دعوت کے تلاوت کی آج اگر کوئی اندہ تلاوت کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں لہنے دعوت یہ آواز دعوت چیسی حضرت دعوت علیہ السلام نے اللہ رب زلجلال سے پوچھا اور یہ کہا ہے پروردگار کیا ہی بہتر ہوتا اگر موت سے تین دن پہلے قبل صدا تکی ایامی موت سے تین دن پہلے بتا دیا جائے کہ تجھے موت آنی ہے میرے بذل کو بتائیے اگر موت سے تین دن پہلے کسی کو بتا دیا جائے بھائی تجھے موت آنی ہے وہ مسجد تر دروازہ نہیں چھوڑے گا جتنی نمازیں اس کی چھوڑ گئیں کوشش کرے گا وہ پوری نماز پڑھتا رہے گا تلاوت میں رہے گا اور اللہ رب زلجلال لے اس کو بنوادہ ہوگا پیسوں سے تو وہ عمرے کے راڑے سے چلا جائے گا کہ موت وہیں آ جائے حضرت دعوت کا سوال تھا اے اللہ تین دن پہلے بتا دیتے میں تجھے موت آئے گی جس کا قرضہ لیا ہے اس کو ہم ادا کر دیتے جس کا معاملات کے اندر کچھ خرابی ہے اسے ہم گرست کر لیتے اللہ کہتے ہیں دعوت کم صلیت الجنازہ دعوت کم غسلت الجنازہ دعوت کم غسلت الجنازہ الى القبور اے دعوت بتاؤ تمہارا یہ سوال ہے اے دعوت بتاؤ تم نے کتنے جنازے کو غسل دیا ہے اے دعوت بتاؤ تم نے کتنے جنازوں کی نماز پہائی ہے اے دعوت بتاؤ کتنے جنازے کو کندہ دے کا تم نے قبرستان پہنچایا قبر تک پہنچایا ہے حضرت دعوت کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں دعوت کی موت کی اطلاع نہیں تھی کیا یہ موت کی خبر نہیں تھی جب تم کسی جنادے کو غسل دے رہے تھے تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ ایک وقت میرے ساتھ بھی یہ ہونا ہے اور جب تم کسی کو کفن دے رہے تھے تمہیں اس بات کا احساس ہو جانا چاہیے تھا کہ میرے ساتھ بھی ہونا ہے جب تم کسی کو کندہ دے رہے تھے اس بات کا تمہیں احساس ہونا چاہیے تھا کہ میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا میرے بھائی حضرت دعوت علیہ السلام اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ جب موت کی اطلاع دے دی گئی کسی کو کفن دیا دیتا ہے کسی کو غسل دیتا ہے کسی کی قبر کھود رہا ہے کسی کو قبر میں سولاتا ہے رواہت میں آتا ہے ایک صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان جب قبرستان جاتے تھے حدیث میں آتا ہے فغشیہ عثمانہ حضرت عثمان بے ہوش ہو جاتے تھے قبرستان بے بے ہوش ہو گئے رواہت میں آتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین پوچھتے تھے دعوت کیا بات ہے تم بے ہوش کیوں ہو جاتے ہیں قبرستان میں حضرت دعوت کہتے ہیں مجھے میرے اپنے آقا سجد القائنات فقر موجودات حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد یاد آجاتا ہے کہ میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان القبر اول منزل من منازل آخرہ و ان نجا منہ فما بعدہ ایسر من و ان لم ينجو فما بعدہ اشد من فرمایا کہ اللہ نبی نے فرمایا کہ قبر آخلت کی منزل میں سب سے پہلی منزل ہے یہ تو اس کی پہلی منزل ہے اور فرمایا اگر قبر میں ہی پار ہوگے سوالات کے جوابات ٹھیک دے دیا ہم نے اگر قبر میں پار ہوگے آگے کے سارے راستے ہمارے لئے ہم پار ہوگے اللہ پار کرا دے گا لیکن اگر قبر میں رک گئے سوالات کے جوابات نہیں دے پائے میرے بھائی اللہ کے نبی کہتے ہیں آگے کہ سارے راستے سے بند ہو جائیں گے آج مجھے بتائیے یہ بات یقین کے ساتھ سب کو معلوم ہے کہ مرنا ہے قبر میں داخل کیے جائیں گے اس کو پتا ہے ایک دن موت آجائے گی اس کو معلوم ہے اللہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں موت الزندگی ہم نے اس لیے دی ہے تم دیکھیں تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے کون نیک عمل کرتا ہے کیسا عمل اللہ فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں ایمان کے بعد وہ نیک عمل کرتا ہے نیک عمل کے اندر ساری چیزیں داخل ہیں میرے بھائی فرمایا نیک عمل کرتا ہے تو جنت میں اللہ اس کو اپنا مہمان بنائیں گے وہ اللہ کا مہمان بن کر جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے آگھوں دروازے کھول دیں گے اس لیے کہ میرا بندہ آ رہا ہے میرا بندہ آتا ہے کیسا بندہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الابد حونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا قرآن کہتا ہے رحمان کے بندے بنو زمین پہ چلو تو نرمی کے ساتھ چلو رحمان کے بندے بنو میرے دوست ردل کو یاد رکھو یہ دنیا تو آج بھی کل ختم ہو جائے گی اللہ رب زمجلال قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یہ دنیا چند روزا ہے کل نفس دائقت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ایسا بدلہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں ذنب برابر کوئی کمی نہیں ہوگی جو کچھ کر رکھا ہے اللہ کے پاس وہ چیزیں اشکارہ ہیں آئینے کی طرح صاف ہے میرے بھائی وہ نامِ عمال کے اندر محفوظ ہے اللہ خود کہتے ہیں اِنْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ اَنِ الْيَمِينِ وَأَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ اللہ کہتے ہیں لائے بھائے بیٹے ہیں ہماری آب کی بات کو عغز کرتے ہیں نوٹ کرتے ہیں محفوظ کرتے ہیں اور کیسے محفوظ کرتے ہیں ہم نے کس جگہ کہاں کیسے کب رات میں دن میں گھر کے کونے میں پاڑ کے کونے چھپ پر اندھیرے میں کیا 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 نہیں کیا فرشتادت تگیار ہماری بات کو نوٹ کرتا ہے قرآن کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٍ اللہ کی طرف سے نگے بانتے ہیں اپنے حل زبان سے کوئی بات کہی ہے وہ نگے بان نوٹ کرتا ہے اللہ کہتے ہیں قِرَامًا کاتبین مَا يَعْلَمُونَ مَا تَفْمَعْلُونَ اللہ کہتے ہیں معدد فرشتے اس کو نوٹ کرتے لکھتے ہیں تم جو کچھ کرتے ہو اور کیسے لکھتے ہیں کیسا اللہ کہتے ہیں قِتَابٌ مَرْقُومُ يَشْحَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ایک لکھا وَدَّفْتَرَے جس کی مقرر فرشتے گہبانی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی بندوں پر سرنا برابر زور نہیں کرتا لکھتے تھے بھائی اللہ خود کہتے ہیں لَا تَخْتَسِمُوا لَدَيَّا وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ اے بندوں اب یہاں مطلو میں تُلکو پہلی ٹران چکا تھا بتا چکا تھا اور اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب زلجلال کسی بندے پر سن نہیں کرتا اللہ ظالم نہیں ہے اللہ تو وہ ہے ہُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا ہُو عَلِمُ الْغَيْدِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الْرَحْمَنُ الرَّحِيمِ وہ جو تلخہ اکیلہ ہے وہ عَلِمُ الْغَيْدِ وَالشَّهَادَةِ اور وہ تلخہ ہے میرے بھائی بدرگو وہ تو رحمان في الدنيا رحیم في آخر آدھاتے ہم کیا کرتے ہیں کیا کیسے رہتے ہیں میرا رب سب جانتا ہے اس کو سب کچھ بتائے ہم جہاں بھی رہیں جس سے گا رہیں ہمارے ایک ایک بات نوٹ کی داتی ہے اللہ تعالیٰ اللہ خود کہتے ہیں وَمَا عَنَا بِضَلَّا مِنْ لِلْعَبِيدِ کہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں اللہ نے اپنے حبیث سے کہا ہے پیغمبر فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ وَنْ يَخَافُ مَعِيدِ ہمارے قرآن سے نصیحت کیجئے درائیے جو ہمارے درانے سے درتے ہیں جن کی دل میں خوف خود آئے اللہ کا در ہے پھر دوستوں اللہ کہتے ہیں وہ درتا ہے میرے بھائیو آج ہماری زندگی ہمارے اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا ایسا ہے کہ بالکل لگتا ہے کسی مذہب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائی آپ دیکھیں آج ہماری ایک مرض آپ پھیڑا پوری ٹنیا کے اندر ہو کا عالم تھا اور میرے بھائی ایک مسلمان کی سمجھتا تھا کہ میں گھر میں بیٹھے بیٹھے مندھوں گا میرے بھائی اسے موت کی تو فکر چیمات آ جائے گی لیکن اسے اس بات کی فکر نہیں تھی کہ موت کے بعد تو معاملہ میرے ساتھ ہونا ہے اس کو میں پہلے چیت کروں میرے بھائی بیماری میں وہ طاقت نہیں ہے کہ آپ کو موت دے دے وہ قوت نہیں ہے جو آپ کے موت کا سبب بن جائے اللہ موت دے دے بیماری تو ایک بہانہ ہے میرے دوستو اللہ نے ایک بہانہ بنا دیا بیماری کو وہ موت تو کیجنے والی ذات روح کو پرماز کرنے والی ذات اللہ کی ہے میرے دوستو اللہ حبی ذوالجنال آج بتائیے ایک مسلمان ہے اس بیماری کے اندر لوگ ہر جگہ کوچھا کوچھا گلی گلی ایسا لگتا تھا کہ میدان محشق کا سما ہے کوئی کسی سے ملنے کو تیار نہیں کوئی کسی سے مضافہ کرنے کو تیار نہیں کوئی کسی کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں کوئی کسی کے عیادت کرنے کو تیار نہیں کیوں اس لئے کہ ڈبڈی میں چلوے دردی ہے لیکن آج سے چودہ سو سال پہلے میرے آقا رحمتے کون ہے ان حضور سنید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرے نبی نے کہا تھا کہ دیکھو اللہ پاکیزہ صاحب چھتے ہیں اللہ سفائی کو پاکیزی کو پسند کرتے ہیں میرے نبی نے کہا تھا اے ایمان والوں صبح و شام کسی وقت بھی تم نین سے بیدار ہو جاؤ کسی بطن کو چھولے سے ہاتھ لگانے سے پہلے اپنے ہاتھ کو تین دفعہ دھولو میرے نبی نے کہا تھا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھولینا کھانے کے بعد دونوں ہاتھ دھولینا میرے نبی نے کہا تھا کہ ہر پنجکت نماز ادا کرو اور نماز سے پہلے وضو کرو میرے بھائی بتاؤ ان نمازیوں کے بارے میں جو پنجکت نمازی ہیں اگر میرے دوست میرا داما ہے اگر کوئی ثابت جاتے اگر کوئی ایمان مضبوط رکھو میرے بھائی میں آپ کو بتاؤں میں نے اپنے کئی دکٹروں سے میرا تبادر خیال اس مسئلے پر یہاں تک کہ پولیس والے ہیں ان سے بھی میرا تبادر خیال ہوا میں جن کے ساتھ بیٹھا تھا بغیر ماس پہنے میں دھولا میرے بھائی احتیاط کس کو کہتے ہیں احتیاط تکچامت لے بھائی آج کوئی ایمان بھائی پڑھا بھائی جانے کو تیار نہیں ہے میرے نبی جاتے کھے پیشانی پر ہاتھ لکھ کے دعائیں پڑھتے تھے آج تمہیں ہمیں دور کھتیا گیا میرے بھائی یاد رکھو حدیث میں آتا میرے نبی کا فرمان درستہ میرے دوستو پہاڑ اپنی جگہ بدل سکتا ہے سورج اپنی جگہ بدل سکتا ہے چاند سورج کے مطلب بدل سکتے ہیں میری آقا کا فرمان نہ بدل سکتا ہے یعنی پیزنبر نے کہا میرے نبی نے کہا ہے اللہ کے حبیب کا اعلان ہے ایک بھی ایمانی کسی اور کو نہیں لگتی ہے کہا ہو وہ سلمانو پہلے ایمان کو درست کرو پہلے اپنے کردان کو اچھا کرو پہلے اس رکھ کو پکارو جب تمہیں پکارا جا رہا تھا ہاستے نہیں چودہ سو سال پہلے سے پکارا جا رہا ہے نہیں آرہے تھے نہیں آئے لوگ جبکہ آنا چاہتے ہیں اب روک دیا جاتا ہے مدولی کہتا نہیں آوگے سردار کہتا نہیں آوگے امام صاحب کہتے نہیں آوگے مولی صاحب بنا کرتا نہیں آوگے اس لیے کہ اگر آوگے تو ہو سکتا ہے وہاں نے بنا کرتا نہیں لگا دیا جائے یہ ہمیں ہم نے کبھی سوچا کبھی ہم بیٹھ کے سوچے ہمیں کیوں روک دیا گیا کبھی ہم سوچی اس بات کو میرے دوستوں روکنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسجد کو نہیں جاتے تھے اس لیے ایسے لوگوں کو مسجد سے روک دیا گیا انہیں تو اللہ کے دربار میں گھر گھرانا چاہیے مافی مانگنا چاہیے راک کرونا چاہیے اس دربار میں کہ آج مسجد میں نہ جانے کی وجہ سے آج ہمیں دنیا سے بھی روک دیا دنیا والے بھی روک رہے ہیں کہ وہ رب بکار رہا ہے اللہ اکبر کی صدا دی جا رہی ہے اللہ کے نبی کا نام لیا جا رہا ہے آؤ مسجد آ جاؤ لیکن ہم نبیشتر سے اٹھتے تھے نا اپنے کھڑ سے اٹھتے تھے نگر سے نکلتے تھے ہمارا ایمان اتنا کمزور کہ ایک عزام کی پر ہمارا ایمان ہمیں مہر سے مسجد نہیں لے جا سکتا جتنا مضموز ایمان ہے سلمانو ایمان والا عزمائشت گزرنا پڑے گا قرآن کہتا ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِبْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْعَنْفُسِ بَتَّمَغَادْ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ قرآن کہتا ہے اللہ کہتا ہے عزمائیں گے جان لے لیں گے مار گھوزار دیں گے باغائے ختم کر دیں گے اللہ کہتا ہے لیماری عبائدہ کر دیں گے آزمائیں گے دیکھیں میرا بندہ سُدھر جائے کی نہیں سُدھر باہاں باپنے بچے کی تربیت کرتا ہے ڈانٹتا ہے نہیں کاماتا مارتا ہے بچہ سُدھر جائے آپ کا بیٹا اگر آپ کی بات نہیں مانتا آپ کہتا ہے تو بیٹا میرا نافرمان ہے بتاؤ اس رب کی کتی نافرمانی ہم کر رہے ہیں میرے بھائی ہمیں زندہ ہونا ہے دوبارہ ہمیں اللہ کے پاک حاضری دینی ہے اللہ کے پاک ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے لیکن یاد رکھو حدیث میں آتا ہے اگر نماز ہماری درست ہو گئی یاد رکھو ہے کسی اور نیکی میں کمی ہوگی اللہ اس کو معاف کر دیں حدیث میں آتا ہے جب کوئی نماز چھوڑتا ہے اس سے چہنے کے اندر ایک نورانیت ختم کر دیا اور فرمایا کہ وہ اگر کوئی نیکی در رکھا ہے دوسری نیکیاں اگر نماز نہیں ہے اب اس نیکی کو اللہ تعالیٰ تو بول نہیں کریں گے جو جنت کی جو کنجی ہے چاوی وہ پہلی نماز ہے اگر نماز ہی ٹھیک رہی ہے آج نماز کہاں یہ ہے اب تو لوگ ڈاؤن ختم ختم پر بھی ہے ابھی ایک مسجد کے امام صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب میں تھا ایک مقتبی تھا ہم نے کہا اللہ کے مندے مسجد کے مائی سے اس میں اعلان کرتے کہ سر پچھ آکے بیٹھا ہے پان پان سا وبل دے گا سکتا دن سے عورتیں ہی مارا جو دنیا بھی فوائد اس کے سامنے لیکن اخربی فو اصل فائدہ جو اسے نظر نہیں آتا حدیث میں آتا ہے جو نماز نہیں پڑتا فرماتے ہیں کہ اس کی جو دعا اسمان تک اس کی نہیں پہنچے گی اور جو نیک لوگ علماء ربانیین جو دعائیں مانگتے ہیں تمام مؤمنین تمام مؤمنات پوری ملت کے لیے جیسے مسلمان مرد عورت کے دعا مانگتے ہیں اپنی دعا کے اندر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں اس دعا میں وہ لوگوں کو اللہ شامل نہیں کریں گے جو نماز میں پڑتے ہیں ہم نے دعا کیے اللہ سارے مؤمنین مؤمنات کی اس مرد سے عفادت فرما پیرے بھائے اس میں وہ سب شامل ہو جائیں گے جو نماز کے پر ہونے ہیں اور فرمایا کیا ہوگا یموت زلیلن زلیل ہو کر مرے گا یموت جائرن بھوکا مر جائے گا فرمایا یموت عدشانا پیاسہ ہو کر مرے گا جتنا پیلا دیا جائے اقافی دی ہوگا اور کیا فرمایا شدت العذاب عذاب سخت ہوگا کیسے ہوگا تختلف عدلاہو فی القبر قبر کے اندر پس لیا سمٹ جائے گی ضلطیں گی فرمایا کہ تشبیح اس طرح سے یہ چیخے گا چلائے گا حدیث باتا ہر چیز اس کی آواز سنے گی صرف انسان اور جنات اس کی آواز سنائے نہیں دیے جائے یہ کتنا خفرنات ہوگا اور فرمایا یسلت علیہ سعبان اس پر ایک ساپ سلت ہوگا لہو عینانی نار واسفارہ من حدیب ارشاد فرمایا اس کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی جس سے آنکھ کے انگارے پھیک رہا ہوا اور اس کے ناخر ہوں گے لوہے کے کہتے ہیں تو کوئی پھار دا لے گا میرے آئی بات آئی اتنا خطرنا بھی اللہ کیا کہتے ہیں اللہ فرماتے وَلَا تَعَامُنْ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ یہ وہ غسلین شنائے دائے جہنمی کو غسلین کیا چیز ہے حدیث میں آتا ہے غسلین کا اگر ایک لوٹا زمین پر ٹاک دیا جائے اچنا بڑبودار ہے پوری زمین میں جتنی بھی چیزیں سب سڑ کے گل کے بڑبودارنے میں اللہ فرماتے کہتے ہیں اسی طرح کا طرح کھائے گا چھے گا چھلائے گا اللہ کیا کہتے ہیں تو اس سے پیٹ بنے گا وہ کھانا اس کا ہوگا اور پانی گرم پانی ہوگا ایسا پانی حدیث میں کہ جب پانی اس کے چہرے کے پاس لے کے جائیں گے پورا چہرے کا دوئے جھنس میں جھڑ دائے قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے گرم پانی اور گرم پیپ پھلائے جائے گا جہنم یوکا دھوون وہ پیپ اللہ اکبر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے وہ پیپ جہنم یوکا جہنم کو تہکا لے جائے گا انسان سے پتھروں سے قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ اس کے اندر جو ہوں گے آگ قیدر ہوگا وہ لکھلی کوئی لہ نہیں ہوگا انسان اور پتھر ہوں گے فرمایا اللہ کے نبی اللہ نے قرآن میں اس پر تند خوفہ اس کے مسلک ہوں گے بڑے دراؤں میں بڑے خوف پرشتے ہوں گے اور جنہیں دیکھتا ہی کام جائے گا دھنے گا یہ جھنسے گا اس جہنم کے اندر اسے تپاہ جائے اس طرح پروکی سیکھتے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اتنا خطرنات مسئلہ ہے میرے بھائی آگ ہم کوئی تمیز نہیں کرتے حرام و حلال کی نہ اولاد کے لئے کچھ بھی نہیں دیکھتے اولاد کی تربیت کرنے میں ہم چاہتے ہیں کماؤ کھاؤ بل جاؤ آگ جس اولاد کے لئے باپنا حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتے ہیں اور ان کے لئے سادی کوششیں کرتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے اگر آپ اپنے اولاد کو ایک بات آج میں سائن ساف کر دوں کہ پوری دنیا کا آج محافظ ہونا ضروری نہیں ہے بچوں کا دیندار ہونا ضروری آپ پڑھاؤ جا پڑھاتے ہو خوب پڑھاؤ خوب لکھاؤ خوب بڑی بڑی جگنیاں دلاؤ لیکن اس سے پہلے دیندار بناو میں ابھی بتانا آپ پہ جنا سورے کے اندر ایک مسئلہ بتایا گیا ایک لڑکا اپنی حقیقی نتری سے شادی کر رہا شادی کر چکا سادی کوششیں ہم نے کی چونکہ دینداری نے اپنی حقیقی نواسی سے جو آرام ہے لڑکی کے بادمہ تیار لڑکے کے تیار ہم نے روکہ دوسری میں چلے گئے شادی کرنے کے لئے بھائی کیوں کیا وجہ ہے یہ ہے دینداری ان کے پاس لے یہ نہیں جانتے ان کو بتائے جاتا ہے میں نے ان سے کہا کہ مولوی مسئلہ بناتا نہیں بتاتا ہے مسئلہ تو قرآن و حدیث میں موجود ہے ہم بتاتے ہیں میرے بھائی اب ہم بتائے تو ہم ہم یہ غلط کر دیا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں مدرام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا یہ سمجھ نہیں بتیار نہیں قرآن و حدیث کو ماننے بتیار نہیں آج قرآن پڑھنا نہیں لانتا وہ ہاتھ میں قرآن لے کر قسم خالق بتیار ہو جاتا ہے ایسا مسلمان ہے جس کو قرآن کا پاسو لہاب نہیں وہ قرآن کے ایک رکو بھی نہیں پڑھاتے ایک آیت وہ قرآن قسم کے ہاتھوں کو کھڑتا ہے پنچائن پر لے آتا ہے حدیث میں اللہ کے ربی نے فرمایا کہ من عراد ان يحدث ربہو خلیق رئی القرآن کہ جو اپنے اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے قرآن پڑھے قرآن پاک کی تلاوت کریں ہاتھ حال کیا ہے ہم دنیا کو بمدن ہے آخر کو بھر بیٹھیں ہم کہتے ہیں دنیا کماؤ لیکن دیندار بناو پہلے اس کو دین سکھاؤ ورنہ کیا کہے گا اللہ سے قرآن کہتا ہے اِنَّا سَعْدَتَنَا وَقُبَرَانَا فَعَدَلُّونَ السَّبِيلَةَ وہ کہے گا ہے اللہ میں تو ٹھیک ہے یہ میرے ماں ہے یہ میرا باپ ہے انہوں نے کرنی مجھے نماز کے لئے باپ نہ خود کا ہی نہ لے کرنے قرآن کہتا ہے وہی باپ جو ساری تکوٹ و زمین جائداد بندنگیں مناتا ہے اولاد کے لئے کہ اولاد چین سکونت رہے حشر کے میدان میں حاضر ہوگا اس کی ایک نئے کی کمیر ہوگی اب کیا ہوگا جانم لے جائے جائے گا وہی بات کیا کہے گا سنیے وہ بات کہے گا پروردگار آپ مجھے بچا لیجئے میرے باپ کو میرے باپ کو میری بیگی کو میرے بچوں کو سب کو ڈال دیجئے سب کو ڈالیے مجھے بچا لیجئے قرآن کہتا ہے وَلَا يَسْأَلُ عَمِهِمُنْ حَمِهِ مَنْ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَدَابِ يَوْمِهِ دِنْدِ بَنِي وَصَاحِبَتِهِ وَأَقِيلِ وَفَصِيلَتِهِ اللَّتِي تُعُوِي وَمَنْ فِي الْعَبْدِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِهِ تَلَّا اِنَّهَا لَدَا نَدَّاعْتًا لِلْشَّوَاحِ کہے گا اے اللہ سب کو ڈال جہنم مجھے بچا لے میرے بیٹوں کو میرے بیوی کو میرے بچوں کو میرے دوستوں کو میرے گھروانوں کو پوری دنیا کو ڈال دیں جہنم کے تفتے میں شونوں کو جب دیکھنے گا قرآن کیا کہتا ہے وَلَا تَذِرُ وَعَذِرَتُمْ مِزْرَ اُخْرَا ہاتھ کیسی کا بوت کسی پہ لادا نہیں جائے گا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَانَ دَرْلَةٍ خَيْرَيَّا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَانَ دَرْلَةٍ شَرَّيَّا اللہ کہتے ہیں ذرہ برابر اگر نہیں کی کیا وہ بھی دیکھو گے ذرہ برابر برائی کر رکھا ہے وہ بھی دیکھو گے جو کچھ کیا ہے جب یہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اپنے نامِ آمائی کو دیکھے گا کہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھی بھی ہیں کیا کہے گا مَا لِحَدَ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ سَغِيْوَةً وَلَا قَمِيْوَةً إِلَّا أَحْصَاحًا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرًا اس کو کیا ہوا ہر چھوٹی بڑی چیز ہے کسی پر چھوڑا نہیں جو حقیر موجود ہے جو کچھ کی آدھا وہ جمالے سے موجود ہیں دوستو یہ ہاتھ بولے گے قرآن کہتا ہے زمان اللہ بن کر دے گے ہاتھ بولے گا پیر بولے گے نگاہیں بولے گی کھا کہے گا خبرائے گا رہے ہاتھ یہ پیر کہے گا قَالُوا لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا تم نے میرے خلاف گواہی کیسے دی قرآن کہتا ہے اللہ ہر چیز کو بولنے کی طاقہ سے قوت عطا کریں اللہ کو اچھا اللہ قادر ہے ایک ایک چیز گواہی پیش کرے گی جس ہاتھ میں ہم نے ضخم ہوا ضوال اگار چیز کیا پیر میں کے لیے گھٹنے میں تکلیف اس کے لیے ہم چوکی لے کر محضیب چلے گئے آج کل تو ایک عجیب ہوا چلی زرہ سے تکلیف ہی کرسی میں بٹھے نماز صاحب کرسی میں بٹھے اللہ ہر چکل پوچھنا گوارانی مسئلہ معلوم نہیں کرنا چکتا کرسی میں نماز پڑھنے والا کبھی پوچھ تو جاؤ علماء سے مسئلہ کہ تیری نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی پوری دنیا کا سفر کرتا ہے جب بزید آتا نماز کھڑاتی ہے نماز صاحب بٹھے شہروں میں چلے جائے میں جگہ گیا ایک شہر میں گرسیوں کی لائن لگی میں نے کہا یہ میٹنگ ہال ہے ایک بولی صاحب نے کہا مولانا کچھ بڑھ بولیے کہ مالدار لوگ ہیں کہ کچھ سنتے نہیں میں کہے خدا ہے میں کہا میں آپ نیچے مریان میٹا کہتا ہوں یہ مالدار ہے پیسے والا ہے یتنے ہی کہے گا مدرس کو پیسے نہیں لوگا کچھ کر سکتا بولی صلا دے گا اتنی کرے گا بی بی ان کو پیسے نہیں دوں گا چندے نہیں دوں گا اللہ کا دروازہ بند کر دے گا کسی کسی نے ماں کا دودھ پیا کہ خدا کے دروازے کو بند کر دے مجھے یہاں تیک زمانے میں حضرت مارید رحمہ اللہ نے ایک بہت بڑے مالدار کو پورے اور عیسیٰ کا سب سے بڑا مالدار انسان تھا دھوڑا دیا اس کو آخری عمر میں میں نے اپنے بادی مرحوم جا کے ماں کی مانگے سنگے گا کوئی پروانی ہے تو یہ خرشی کا ایک مزان بنتا جا رہا ہے یہ کیوں یا دیکھا دیکھی باہر دیکھا دیکھا دیکھی نہیں پوچھو قرآن کہتا ہے پس الو احلت دکرین کن تم تعدال مون پوچھ کر عمل کرو مسئلہ معلوم کرو آج مسئلہ پوچھنے مالک ہوئی ہاں مسئلہ پوچھتے رمضان میں پوچھتے ہیں مل صاحب مجھے گیس پی کر روزہ رکھو کیلے رکھو تو میں کہا گھسٹی کے ڈاکٹر سے لاشتر مجھے پناہ ہے شوگر ہے روزہ رکھو کیلے رکھو شوگر ہے گھسٹی کے بازار میں پارا آج مسئلہ پوچھے گا کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ میری صبح کی نماز چھوڑ گئی ہے مچہ کروں گا میرے حضرت والی دھم سے کہتے تھے جب کبھی جمالی جماعت چھوڑ جائے کسی بنیاد پر تو صدقہ نکال دیا کرنا کیوں فرمایا کہ تمہارا کوئی ایسا عمل ہے جس کی بازار سے تم جماعت سے نماز نہیں پڑھتا ہم کہتے ہیں تب تو چھوڑ گیا میں جب میں کیا ہو آئیے اردہ سے بازتے نمازوں کا احتمام کرو چمن میں رہ کے گل کی تازگی کو بھول بیٹھے ہو چمن میں رہ کے گل کی تازگی کو بھول بیٹھے ہو نظام زندگی کی برہمی کو بھول بیٹھے ہو نظام زندگی کی برہمی کو بھول بیٹھے ہو چمن میں رہ کے گل کی تازگی کو بھول بیٹھے ہو ابھی تو سبر ایو بی زمانے کو دکھانا ہے ابھی تو سبر ایو بی زمانے کو دکھانا ہے مسیبت جھیلنا ہے رنج و غم میں مسکرانا ہے فقط دنیا کی خاطر تم نبی کو بھول بیٹھے ہو فقط دنیا کی خاطر تم نبی کو بھول بیٹھے ہو چمن میں رہ کے گل کی تازگی کو بھول بیٹھے ہو نظام زندگی کی بھول بیٹھے ہو فقط دنیا کی خاطر تم نبی کو بھول بیٹھے ہو نظام زندگی جوانا جناب مرحوم الحاجی صاحب صاحب ان کی اہلیہ مرحومہ ان کی دوا کر اللہ ان کی مقبر فرمائے جنزہ گلند کر وہ الحمدللہ نے اولاد چھوڑ کر گئے ہیں بہت بڑی چیز اولاد چھوڑنا یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی اضافی رہا ہے اور یہ ما شاءاللہ میرے خیال ہے کہ بنہرے میں دن جلسہ کامیاب ہے ما شاءاللہ اچھے خاصل ہوں گے الحمدللہ اور چھوڑی دن حضرت الاستاد کی تشریف لائیں گے حضرت الاستاد حضرت اللہ مولانا عبدالللہ صاحب قاسمی شیخ الحدیر عمر قدر علوم صورة و ناظرین عمر قدر علوم تشریف لائیں گے حضرت اور حضرت جی کی دوام کی محنت کے نقیدہ ہے جو میں آپ کے سامنے ہوں اور الحمدللہ حضرت ایک صاحب قادر عزیز و مقررم حضرت مولانا مستیع عبدال رحمان صاحب دان برکات اور اللہ نے بڑے خوبیوں سے نواد ہے اور حضرت الاستاد بھی بہت خوبیوں سے نواد ہے اور اللہ نے بڑے کے بچے بڑے ہوتے ہیں اور اللہ نے علم سے نواد ہے عمل سے بھی نواد ہے میں نے حضرت الاستاد سے کہا تھا کہ ان کا بیان کی ذر ہو اس کے بعد حضرت استاد کو بتاؤ ہوگا تو میری درخواست بھی ہے کہ حضرت مولانا محمد عبد الرحمن صاحب عبد عبد زبر محمد جتنے لوگ بیمار اللہ سب کو شفا عطا فرمائے اور دوسری بات یار رکھیں کہ میرے نبی نے خوراق بتایا تھا جو چیز بتائی کہ موسیقی چھوڑ رہے اس کو کریں انشاءاللہ جیسے میتی استعمال کرے آدمی کلنزی استعمال کرے سوٹ استعمال کرے ان سا چیزوں ایک بیانگی ہے سلسلے میں ایمٹی ویڈیا میں آپ اسے دیکھ لیس پر استعمال کریں اللہ تعالی ہم سب صحت و خیاد عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب مولی اور جائی میں ہم را سما خود فرمائے اور اسی طرح سے اللہ اس گھر والوں کو قبول فرمائے گھر اللہ سب فرمائے وآخر دعوانا الحمد اللہ رب اللہ